آج شروعات ایک اہم انتراشتری خبر کے ساتھ کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں ولادی میر پوتن کا راشتر کے نام سمبودن ہونے جا رہا ہے جہاں نیٹو کی پلاننگ کے بعد پوتن کا یہ سمبودن بہت مہتپون ہے فرانسیسی راشپتی میکرون نے کہا تھا کہ نیٹو کے سینک ایشو کرین بھیجے جائیں میکرون کے بیان کے ایک دن بعد ہی روسی راشپتی کا یہ سمبودن ہونے جا رہا ہے ولادی میر پوتن آج اپنے سمبودن میں کیا کہیں گے اس پر پوری دنیا کی نظریں ہوں گی کیونکہ نیٹو کی اگلی پلاننگ کیا ہے اسے لے کر تمام طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں خاص کر کے میکرون کے بڑے بیان کے بعد جس میں ان کی طرف سے یہ صاف صاف کہا گیا کہ یوکرین کی سرزمین پر نیٹو کے سینک اتارے جانے چاہیے اس کے بعد اب روس کا اگلا موف کیا ہوگا قدم کیا ہوگا اور پوتن اپنے سمبودن میں کہتے کیا ہیں اس پر سب کی نظریں اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو دعا دیں پوتن کے سمبودن کو لے کر روس میں بہت بڑی تیاری کی گئی ہے سترہ شہروں کے سینما ہال میں بھاشن کا پرسارن کیا جائے گا پوتن کے بھاشن کا تھوڑی دیر بعد سنسد میں ہوگا پوتن کا سمبودن اور دیکھیں میلون میکرو کو پوتن کے قریبی کی بہت بڑی دھمکی میکرو کی سینما کا حشر نیپولین کی سینما کی طرح ہوگا پوتن کے قریبی نے 1812 کے حملے کا بھی ذکر کیا ہے ایک اور بڑی خبر ہے فرانس کی راشتھپتی میانویل میکرو کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے پرشمی دیشوں کی سینما یوکرین جا سکتی ہے روس کے خلاف جنگ میں اتر سکتے ہیں نیٹو دیش روس کے خلاف کئی دیش یوکرین بھیج سکتے ہیں اپنے سینک اور روس کو ہرانے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں گے دیکھیں بہت بڑی یہ حلچل ہے اور آج پوتن کیا بولیں گے اپنے سمبودھن میں اس پر ہر کسی کی نگاہیں ٹکی بھی ہیں ہم آنسا سٹوڈیو میں ہمارے سعیوگی سمیت چودری بھی جڑے وے ان کا رکھ کریں گے سمیت آج پوتن کیا بول سکتے ہیں اپنے سمبودھن میں کیونکہ اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ نیٹو دیشوں نے ایک جوٹ ہو کر کے روس کے خلاف ایک بڑی تیاری بھی کر لی ہے دیکھیں بلکل حالا کی نیٹو کا بیان آپ اس کو ایک الگ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کیونکہ اب نیٹو دیش اور یورپین دیش یہ چاہتے ہیں کہ پوتین بھی نیگوسییشن کی ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرے جو پوتین لمبے سمیت سے نہیں کر رہے آپ کو یاد ہوگا ہے دوہزار تیس کی اندر بھی فروری میں جب نیٹو کے خاص طور پر پوتین نے اپنا سمبودھن دیا تھا نیشنل وائٹ تب انہوں نے بہت چیزیں سپیسیفک کیتے ہیں جنگ انہوں نے شروع کی ہے ختم ہم کریں گے تب بھی انہوں نے اسی طریقے کی باتیں کہی تھی ابھی حالانکہ ان کا جو یہ پورا ایڈرس ہے یہ ایک اینوال یا انہوں کہہ سکتے ہیں ایک ریچول ہے لیکن مہتپون یہ ہے کہ اگلے مہینے یعنی پندرہ سے سترہ تاریخ کو چناب ہونے ہیں رشیا میں اور خاص طور پر ان کے سمبودھن میں بلادیمی پوتین نا صرف اس بات کا زگزائر کرے گے کہ ان کی ڈومیسٹک لوگ جو ہیں وہ ان کو کیسے اشوست کرتے ہیں ایکنومک سلوڈاؤن کو کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہ اپنے سمبودھن میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے ایک سال میں اس جنگ کے اندر کیا جیت حاصل کی ہے رشیا نے یہ سارے سمبودھن ہوں گے لیکن نشن طور پر نیٹو کی طرف سے لگاتار خاص طور پر فرانس کی طرف سے جو لگاتار ایک انڈیکیشن دیا گیا ہے اس کو لے کر بھی وہ اپنے سمبودھن میں شامل کر سکتے ہیں بلکل اور آج پوتین کیا کچھ بولیں گے اس پر رہے گی نظر اس بیچے کو اور بڑی خبر آ رہی ہے تین دن پہنے پوتین نے ایک بڑی چیتاونی دی تھی یکرین کو نیٹو میں شامل نہ کرنے کی یہ چیتاونی جاری کی گئی تھی پوتین نے پرواڑو بب کے استعمال کی بھی بات کہی تھی اور ایک بڑا بڑی دھمکی کے طور پر اس کو دیکھا بھی گیا تھا وہ انفقی طور پرسطانی ہوں اور ہماری خاتلی برژی باشی چیمی؟ کنیما معیمی کردنی پر شهی کنیما ہماری ایک برژیدی نیتیاری نیمکمل کردیم